موسیقی ناظرین آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس اہم پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اپنے مہمان علماء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور رمضان سے متعلق اہم مسائل پر ہماری گفتگو ہوتی ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ شروع رمضان سے جاری ہے اور انشاءاللہ اخیر رمضان تک جاری رہے گا ناظرین اگرام آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان فدلت الشیخ مولانا مقصود الحسن فیزی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے جو ریاض سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ آپ کے محاضرات آپ کے دروس اور خطابات مختلف انداز میں مختلف علاقوں میں بڑی ہی تزکو احتشام کے ساتھ مناقض ہوتے ہیں جو بے حد پسند کی جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے درمیان ہمارے بڑے ہی محترم فدلت الشیخ مولانا کفائت اللہ سنابلی حفظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں جو میدان تحقیق و تدقیق میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ کئی اہم کتابیں تحقیقی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں جو بے حد پسند کی گئی ہیں اسی طریقے سے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک ننہے مہمان ماشاءاللہ حافظ توقیر عالم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو انشاءاللہ اپنی مخصوص آواز میں آپ کو چند اشار سنائیں گے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کرتے ہیں اس کے بعد گفتگو کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو باقی رکھا جائے اس روایت کو باقی رکھا جائے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں چند اشار پیش کیا جائے میں گدارش کروں گا اپنے مہمان سے کی چند اشار پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے صفائی تھے دین کے غو دائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے آپ کے صفائی تھے دین کے غو دائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ پرما کر گئے دشمن دین اسلام پہ آدھی تو وہ بن کے چڑ گئے دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ پرما کر گئے دشمن دین اسلام پہ آدھی تو وہ بن کے چڑ گئے دونوں میں اتحاد تھا بہت ہی اگد ماد تھا دونوں یار شاہے دو جہان کے شہدائی تھے آپ کے صفائی تھے دین کے غو دائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے کیوں خوبنگایا رگڑا پیار تھا دونوں پیاروں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا کفر کو دونوں پیاروں نے کیوں خوبنگایا رگڑا دونوں یار جاہاں پار جاہاں نشار وفادار کافیوں منافقوں پہ قہرِ الہی تھے آپ کے سپائی تھے دین کے غو دائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے سید ناغلی معاوی ادنوں بھائی بھائی تھے دو کھا تھا سعبائی اتکا نہیں تھی کوئی بھاؤت دونوں بے بس بے غورتے ان کی تھی شرائر کافیوں کی چارتیا جھبائے سے قتال تھے کافروں کی چالتی جبائے سے قتال تھی ورنہ وہ تو آپ اس میں سرا پا خیر گاہی تھے آقا کے سیپائی تھے دین کے رودائی تھے سیدنا علی معاوی عدنوں بھائی بھائی تھے سیدنا علی معاوی عدنوں بھائی بھائی تھے پاکر بستنطن یا تیری قیادت کے کیا کہنے گفر پہ بھاری تیری پیاری سازد کے کیا کہنے کافر پہ بھاری تیری پیاری سازد کے کیا کہنے پاکر بستنطن یا تیری قیادت کے کیا کہنے کافر پہ بھاری تیری پیاری سازد کے کیا کہنے کافروں پہ آمیاں سیدنا معاوی عدنوں بھائی تھے اُلٹ دیے سبائیوں کے جس میں تفت شاہی تھے آقا کے سیپائی تھے جین کے وہ دائی تھے سیدنا معاوی عدنوں بھائی تھے سیدنا معاوی عدنوں بھائی تھے بہر گئے اسلام کے بانی کون ہو تیرا سانی رو دی تو نے کفر کتاب تجھیر کی دریہ پانی رو دی تو نے کفر کتاب تجھیر کی دریہ پانی قاتبِ قرآن مرشد ابن بی سفیان مرشد گردہ جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے آقا کے سیپائی تھے دین کے وہ داہی تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تبارک اللہ ناظرین اب تک آپ اشعار سمات فرما رہے تھے آئیے ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں اور جو ہمارا سلسلہ ہے پروگرام کا سوالات و جوابات کا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں شیکی سے پہلے ہماری گفتگو لیلت القدر کے حوالے سے چل رہی تھی اور کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جو بڑا اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا احادیث میں کچھ ایسی علامتیں وارد ہوئی ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہی رات قدر کی رات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وعلا صحابی اجمعین یہاں تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی علامات کے پیشے پڑھنا اور اپنی ساری کوشش ساری توجہ اسی طرف لگا دینا یہ سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے سلف کا جو اہم اصل طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس رات کو حاصل کرنے کی عبادت کر کے کوشش کیا کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پوری توجہ اس پر یہ نہیں رہنی چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ علامت ظاہر ہوئی تب تو ہم عبادات کے اندر بڑی سرمستی دکھلائیں گے اور اگر ظاہر نہیں تو ہم سرمستی نہیں دکھلائیں گے یہ چیز نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس علامت کو محسوس بھی کر سکے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ علامت ہو اب مثال کے طور پر ایک ماہر ڈاکٹر ہے وہ آپ کے چہرے سے جن بیماریوں کا اندازہ لگا لے گا ہم نہیں لگا پائیں گے حالانکہ چہرہ وہی ہے کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے بعض اہل علم اللہ والے وہ یہ اشارہ پا جاتے ہیں یا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لہلت القدر ہے لیکن عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا تو عام لوگوں کے لئے ان کی جو ساری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو تاقرات ہیں ان راتوں میں عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر کے دعائیں کر کے اپنے لئے زیادہ سے نیکیاں جمع کرنے کے لئے انسان کوشش کرے اپنی منعوں کی مغفرت کے بارے میں سوچے ہاں کچھ ایسی علامتیں ہیں جو تیسری بات ہے جو احادیث میں وارد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ رات کیا ہوتی ہے بلجت فلقہ لیلت القدر لیلت بلجت فلقہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بالکل واضح اور صاف ہوا کر دی اب اس واضح اور صاف کا بھی اندازہ موسم موسم کے لحاظ سے الگ ہوگا ہے گا نہیں مثال طور برسات کا موسم ہے اس موسم میں رات کی صفائی کو آپ اندازہ لگائیں گے مئی اور جون کے رات کی صفائی تو دہباتی تو غلط معاملہ دوسری علامت آپ نے یہ بیان فرمائی معتدلہ ہوتی ہے یعنی موسم کیا ہوتا ہے معتدل اب مثال کے طور پر موسم معتدل جو ہمارے اور آپ کے یہاں یہ اپریل سے پہلے یہ مارچ وگرہ میں رہتا ہے اب آپ اس کا حساب لگائیں گے سخت سردی کے موسم میں تو یہ بات تو غلط ہے سخت گرمی کے موسم میں تو یہ بات تو غلط ہے یعنی ایک سردی کے موسم اگر ہو تو وہ رات نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوگی اور نہ ہی ایسی گرم ہوگی گویا موسم بہار یا اس کا موسم آ چکا ہے ہے گا نہیں تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ رات کیا ہوگی معتدلہ ہوگی لا حارتن ولا باردہ تیسری ایک اور علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لا یرما فیہی بنجم اس میں جو تارے ٹوپتے ہیں آپ ہم لوگ رات میں دیکھتے ہیں رجوم اللی شیاطین جو چاہے وہ اس میں نہیں ہوتے کیوں اس لئے جو علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ فرشتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے تو شیطان ملعون کو یہ وقت نہیں مل پاتا ہے جگہ نہیں مل پاتی کہ اوپر جا کر کے وہ کچھ استراقے سمع کریں یعنی بعض چیزوں کو نوٹ کریں اس کو اچکنا چاہیں ہے نا اسی طریقے سے ایک علامت اللہ کے رسول سے یہ اور بیان فرمائی ہے جو ہر آدمی خاص طور پر وہ آدمی جس نے کبھی سورت کو نکلتے دیکھا انہیں سوتا رہتا ہے شہروں میں رہنے والے وہ کیسے جان پائیں گے آپ سرسل سے یہ بنا فرمایا ہے کہ اس دن جو سورت کی شعہ جو ہوتی ہے وہ تیزی اس میں نہیں رہتی جیسے عام طرز کے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بالکل چہرے پر وہ مار رہی ہے بدون شعہ یعنی یہ تیزی جو شعہ کی ہوتی ہے روشنی کی وہ اس میں نہیں رہتے کیا ہوں اس کی وجہ بھی اہل بیان فرمائے ہیں کہ چونکہ اب صبح کے وقت فرشتے سلامنہی حتی مطلع الفجر اب جب ختم ہو گیا تو فرشتوں کی اب جو ذمہ داری یہاں کی کیا ہے وہ اب اوپر جاتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے سورج کی روشنی کیا ہے کچھ رک جایا کرتی ہے تو یہ چار اہم علامتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ نے بیان فرمائی ہے میں پھر دوہرہ دوں اس لئے کے ساتھیوں کو شاید اس کا نہ ہو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ رات عام جو اس موسم کی راتیں ان کے مقابلے عام رات تو صاف ستری رہا کرتی ہے نہ بہت ہی زیادہ بادل وغیرہ نہیں رہتا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نہ ہی بہت تھنڈی رہتی ہے اور نہ ہی بہت گرم معتدل رہا کرتی ہے تیسری علامت اس رات کو وہ تارے ٹوٹتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں کہ اسی علامت یہ ہے کہ اس دن سورت جب تلو ہوتا ہے تو سورت کی شعہ میں عام دنوں کے مقابلے میں وہ تیزی یا وہ جو گزر کی رفتار ہوتی وہ کیا ہدا کرتی ہے کم رہا کرتی ہے جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا اپنے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ لیلت القدر کی کچھ علامت احادیث میں وارد ہوئی ہیں کچھ علامت ایسی ہیں جو اسی رات کو ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ علامت ایسی ہیں جو رات کے گزر جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس کی پیچھے بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اس کو مخفی رکھا گیا اس کا اندر حکمت بھی یہی ہے تاکہ آدمی ان تاک راتوں کا احتمام کر سکے اور ان تاک راتوں میں وہ اللہ کو راضی کر سکے وہ خوش کر سکے جو کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں کئی اہم عبادتیں اللہ سبحانو تعالی نے رکھی ہیں انہی عبادتوں میں یا انہی عامال میں ایک بڑا اہم عمل صدقت الفطر کا بھی ہے اس کے بھی مستقل احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ اس سے بھی متعلق کچھ اہم باتیں کچھ اہم معلومات آپ حضرات کے خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے شیخ اس سے پہلے ہمارے گفتگو لے لیکن قدر کے حوالے سے ہوئے ہیں الحمدللہ کئی اہم باتیں آئیں ہیں یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں کیے جانے والے عامال میں سے ایک اہم عمل جو ہے وہ صدقت الفطر کا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صدقت الفطر یہ کیا چیز ہے شریعت میں اس کی کیا حصیت دیکھئے صدق الفطر یہ اپنے نام سے ظاہر ہے اسی کو کہا زکاة الفطر یا زکاة رمضان کا بنام دیتے ہیں صدقت الفطر زکاة الفطر زکاة رمضان صدق رمضان یہ تقریبا ایک ہی چیز ہے فطر کے معنی آپ جانتے ہیں چھوڑ دینا فارغ ہونا یہ معنی آتا ہے اس کا اصل معنی یہ ہے کہ رمضان کا روضہ افطار کرنے رمضان پورا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کچھ مشروع قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر وہ مقصوص مقدار میں ہے مقصوص چیزوں سے ہے اور مقصوص وقت میں مقصوص وقت میں ہے مقصوص مقدار میں ہے اور مقصوص چیزوں میں سے ہے جو فقرہ اور مساکین کا وہ حق ہے اسی چیز کو صدقہ فطر کہا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے شریعت اس کا مقصد پہلے تو یہ دیکھیں کہ آخر اس کا حکم کیا ہے شرعی طور پر اس کا حکم وجوب کا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث صاف ہے کہ فردہ رسول اللہ صلی اللہ 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 رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرد قرار دیا ہے اور یہ فریضہ ایسا ہے کہ جس سے اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ آزاد ہے اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ آزاد ہے اور وہ اس نے رمضان المبارک کے خاتمے تک وہ زندہ رہا ہے موجود ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس کی دندگی رہی ہے اگر جس کے بعد وفات ہو جائے تو اس کے اوپر سے زکاة فطر دینا واجب ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو فرق یہ ہے کہ غلام خود مکلف نہیں ہوگا دینے کا جس طریقے سے معصوم اور نابالق بچہ ہے وہ خود مکلف نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول سے اشارت فرمایا کی ممن تمونون جن کے من اور یا جن کی روضی کے تم لوگ جن کے خرج کے تم لوگ ذمہ دار ہو ان کی طرف سے ادا کرو تو یہ صدقے فطر ہر چھوٹے بڑے حتی خلیفة المسلمین حتی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ میں جو بچہ رہا کرتا جنین جسے کہا کرتے اس کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے یہ ان کا اپنا احتیاط تھا ان کے اپنا ثقوی تھا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی ایک مسئلہ ہے بہت سوال کرتے ہیں جو جنین ہوتا پیٹ بلے سے تیار ہو چکا ہے لیکن دیکھئے انسان کے وجود کا حکم اس وقت ہے جب وہ بہار آئے تو ہے نا دنیا میں سانس لینا شروع کر دے تو ورنہ دوسرے احکام بھی اس کے اوپر لگانا شروع کر دیں گے ہے نا یہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی خلیفت المسلمین اس کی پابندی کرتے ہیں یہ بات کریں لیکن کم مجھ چھوٹا طالب علم ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا میں چھوٹا طالب علم ہوں میں یہ نہیں جرات نہیں کرتا کہ یہ بدعات ہے خلیفت المسلمین ان میں سے ہیں اس لئے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا ہم اپنے اہل علم کی لیکن یہ ہے میں یہی کہتا ہوں اگر احقیاتا اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا احمد حمبر رحمہ اللہ کے مسئل مطاعق مستحب ہے واللہ عالم لیکن جانتے ہیں یہ استحباب ہے یہ وجوب ہے یہ چیزیں ایک شرعی حکم ہے اس کے لئے کوئی شرعی قوی دلیل ہونی چاہیے کیو علی کل حال جنین کی طرف سے صدق فطر دینے کے بارے میں کوئی واضح نت موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے ہیں البتہ جو بچہ پیدا ہو خواہ رمضان کے دن آخری دن سورج ڈوبنے سے ایک دو منٹ پہلے ہی کیوں نہ پیدا ہو اس کی طرف سے اس کے والدین کو صدق فضر دینا واضح ہو آپ نے دوسری بات اس کی علت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو علت بڑی واضح طور پر بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علت یہ بیان فرمائی ہے کہ تغرت لس سائم اس تعالیٰ کی عظمت اور اہمیت کو جانتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ میری کسی عبادت میں کوئی کمی کتا ہی نہیں یہ کوئی نہیں کہ سکتا تو ظاہر بات انسان ایک مہینے کا روضہ رکھتا ہے کچھ لگنشات ہوئی ہوگی کچھ کو تاہیہ ہوئی ہوگی زبان کی حفاظت نہ ہو پائی ہوگی کان کی حفاظت نہ ہو پائی ہوگی بہت سی چیزیں ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں میں مثال دوں آپ کو آپ کا ایک ڈیر سال کا دو سال کا بچہ ہے چلتا فرتا ہے اور عام طور پر یہ ہوتا ہے لوگ اس پر متنبع نہیں ہوتے خود سوت یہ اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہم تھپٹ مار دیتا ہی نہیں مار دیتے مار دیتے ہیں لیکن کوئی یہ سمجھتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں شرعی طور پر لیکن شیخ بیٹھے ہیں خالی شرعی نقطے لے نظر سے دیکھے کیا ہے اس کا مارنا جائز ہے سوچیں یا جائز ہے یہ بات ہے وہ غیر مکلف ہے اللہ تعالی نے اسے معصوم رکھا ہے تو آپ کیوں اس کو مار رہے ہیں بھئی اور اس مارنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ بچہ کم ہمتی پست ہمتی اور اس کا شکار ہو جاتا ہے خوف اور روب اس کے اوپر غالب رہا کرتا ہے ورنہ اس کا خوش فائدہ نہیں ہوتا تو بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس کی غلطی اور کوتہ ہی کہ ہمیں احساس نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی روزے کے حالت میں بہت سے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم میں تو یاد نہیں ہے بلکہ بسا وقت ہم غلطی کرتے ہیں جانتے ہیں کہ غلطی ہے لیکن ایک دن دو دن کے بعد فران ہم بھول جاتے ہیں اور ہم یہ نہیں بھول چاہیے کہ احصاح اللہ ونسو لوگ تو بھول گئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسے شمار کر ہمارے معاشرے میں کسی بھی معاشرے میں مال دولت کے لحاظ سے سارے لوگ برابر نہیں کسی بھی معاشرے میں چلے جائیے آپ وہاں کے لوگ 99 فیصد مالدار ہی کیوں نہ ہوں لیکن کچھ ایسے لوگ پائے جائیں گے جن کے لیے کھانے پینے کا انظام نہیں اور میں سعودیہ میں رکھ کر بہت سے علاقے میں سعودیہ کی ایک گواہیت ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن بہت سے لوگ سفید کوش ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کو اس دن سوال وغیرہ سے روکنے کے لیے کہ آج بھی انہیں ایک اچھے قسم کی غضہ مل جا رہی ہے اور وہ آپ سے شریک ہو جا رہے ہیں تو یہ دو حکمتیں حدیث نے بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں تیسری حکمت جو ایک میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھئے اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں جو عبارت کی توفیق دی ہے یہ ہماری اپنی کوئی محنت کوئی کوشش کوئی بہادری نہیں ہم نے ایک مہینے کا روضہ رکھ لیا ہے الحمد اللہ بگیر دل پر بوش لائے ہوئے ہم نے یہ کام کر لیا ہے گرمی کا محوسم ہے لیکن ہماری اپنی چاہیے اس کے شکریہ کے طور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کے لیے صدقہ دیں ہے گی نہیں تو اس کی ایک حکمت اور بھی ہو سکتی اللہ تعالی کا شکریہ جزا اللہ شیخ شیخ جنین کا بڑا اہم مسئلہ ہے بس بچہ تیار ہو چکا ہے اب پیدا ہونے والا ہے ایسے صورت نے کیا اس کی طرف سے عدد دیکھ الحمدللہ شیخ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ مقلف نہیں ہے اور ہم سے پہلے علماء جن لوگوں نے بات کہی جنین کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا چاہیے یا نکالتے تھے میرے خاص سے ان لوگوں نے اس کو کبھی واجب شکل میں ہے ایک مہینہ ہوا دو مہینہ اس ٹائم پہ اس کو بھی شامل کرنا اس کی طرف سے صدقیفیت نہ بڑا تکلف محلوم ہوتا چلو ایک بہت بڑا ہو گیا بچہ آخری مریل پہنچ گیا چلو اس کے بارے میں کوئی احتیاط عمل کرتے ہوئی نکالے تو اچھی ناظرین دیکھا آپ نے بڑا اہم مسئلہ تھا جنین کے حوالے سے صدقت الفطر کے حوالے سے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ صدقت الفطر ہر چھوٹے بڑے غلام بچے عورت ہر ایک کی طرف سے ہے یہاں تک شیخ نے جنین کے حوالے حوالے سے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی ناظرین کرام علمائی کرام ہمارے موجود ہیں انشاءاللہ ہم ان سے اور استفادہ کریں گے آپ کی خدمت میں اور کچھ اہم معلومات پیش کرنے کی کوشش کریں گے شیخ ہماری گھتگو صدقت الفطر کے حوالے سے چل لیتی الحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقت الفطر جو واجب اور ضروری ہر ایک کے لیے سوال یہ ہے کہ نکالا کتنا جائز مقدار کیا ہے اس کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں چاہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہمہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہمہ کی حدیث ہے یہ تین صحابی کا نام سر دست مجھے یاد ہے جو بلکل صراحت ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا ایک سا دیتے تھے اور ایک سا دینے کا حکم دیا کرتے تھے یہ چیز تو بلکل واضح ہے کہ ایک سا دیا جائے سوال پیدا ہوتا ہے سا کیا چیز میں اس کی وضاحت کرتا ہوں سا ایک فیمانہ ہے جو اس وقت گلے وغیرہ لینے بیچنے مزدوری وغیرہ دینے تبادل اس سلسلے میں وہ چلا کرتا تھا جس طرح ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے پیمانہ ہوا کرتا تھا لیکن آج وہ چیز تقریبا ختم ہو گئی ہے آج تیل وغیرہ کیلئے پیمانہ ہو گئی استعمال کیا جاتا آج وہ چیز تقریبا ختم ہو چکی ہے صرف اب وزن باقی رہ گیا ہے خاص طور پر اشیاء خردنی یعنی کھانے والی چیز جو ہے اب ان کے ناب کا ابرواد نہیں رہ گیا ہے اس لئے اہل علم نے چاہے عرب میں ہو یا عجب میں ہون ہون نے کوشش کی ہے اور جو سا ہے ایک سا چار مد کا ہوتا ہے اور مد کتنے کا ہوتا ہے کتنے دانے کتنے جو ہوا کرتے ہیں وہ سارا کا حساب لگا جائے اب ظاہر بات ہے اس میں اہل علم کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے شیخ ابن عثیمیر رحمہ اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو جو ہوا کرتا ہے جو اب ظاہر دیکھیں یہ ہوق وزن اور ہوتا ہے جو کا اور ہوتا ہے چاول کا اور خجور کا اور ہوا کرتا ہے لیکن جو عام طور پر زیادہ اعتبار ہوتا تھا اس زمانے میں وہ جو کا تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ دو کلو چالیس گرام ہے ایک عالم ہے عبدالستطر حمد حفظ اللہ یا ابھی مرکہ دو کلو سو گرام گویا کہ یہ شیخ عبدالستطر ان کا دونوں کا اندازہ کیا ہے برابر ہی چل لہا ہے چالیس گرام سے سو گرام یہ کوئی دادہ بڑا فرق نہیں ہے لیکن ہم جو یہ سنتے آئے ہیں بلکہ پڑھتے بھی آئے ہیں اپنے علماء سے چاہے شیخ رکھا ہے اس لئے میں یہی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مسعد دی ہے تو اگر انسان دھائی کلو کا اعتبار کر لے تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا جی جزاک اللہ شیخ ایک اہم سوال یہ بھی ہے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں جو چیزیں دی جاتی تھی یہ منصوص عشیہ جو ہیں وہ کیا کیا ہیں لیکن منصوص کے حوالے سے صرف ہم نبی صلی اللہ دور میں بہت سارے چیزیں آئیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ کے دور کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تین روایتیں ہمارے سامنے ملتی ہیں ایک ابو سعید الخدری رضی اللہ کی روایت جسے امام تحوی نہیں نکل فرمایا ان تین روایت کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو کل پانچ چیزیں ملتی ہیں جو منصوص ہیں اہدی رسالت میں جن کا دیا جانا ثابت ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں دو چیزیں ہیں اور ابو سعید خدری رضی میں چار ہیں اور دونوں بھی اس میں شامل ہیں یہ چاروں کیا ہیں ایک خجور ہے اور ایک جو ہے اور ایک کشمش ہے اور ایک پنیر ہے یہ چار چیزیں ہیں سعی بخاری کے حدیث میں ان میں سے دو کو عبداللہ ابن عمر رضی نے بھی بیان کیا ہے اور چاروں کو دونوں کو ملا کے دور کو ابو سعید خدری رضی نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی سعید نصف تو یہ کل ملا کے پانچ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں خجور جو اور اسی طرح سے کشمش پنیر اور گہوں ان پانچ چیزوں کے علاوہ اہد رسالت میں کسی اور چھٹی چیز کا نہیں اللہ کے دور میں یہ پانچ چیزیں ثابت ہیں دی جاتی تھی صحابہ کے دور میں صحابہ اکرام کے دور میں بہت ساری چیزیں دینا لوگوں نے شروع کیا اور علماء نے اس پر بحث کی جیسے اتین ہے انجیر ہے اس پر بھی بات ہوئی اسی طرح سے اللہ بندود ہے اس پر بھی بات ہوئی بہت ساری چیزوں پر لے بات ہوئی لیکن جب منصوص کی بات ہم بہت ساری چیزیں استحاد کرتے کرتے اس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا رہا لیکن جو منصوص اہد رسالت کے حوالے سے بات کریں تو صرف پانچ چیزیں ملتی شیئر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اللہ نبی سلام کے دور میں پانچ چیزیں دی جاتی تھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام ربی اللہ عنہ اجمعین کے دور میں اور چیزیں دی جانے لگیں تو کیا یہ منصوص اشیاں ہیں سب انہی کو دیا جائے گا یا اس میں توص ہے دیکھئے حدیث کے بعض الفاظ پر فقہ نے یا علمہ نے نظر کی ہے رت ابو سعید خدری کے پر کھانے میں استعمال ہوتی تھی چونکہ اس علاقے میں انگور بہت پیدا ہوتا تھا خجور کے بارے میں خجور تو عام تھی مکہ میں اگر خجور نہیں تھی مکہ تو ایسے بھی کوئی کھیتی نہیں تھی ادھر ادھر سے جائے کرتی لیکن ارد گرد کی مکہ جو آبادیاں ہے جیسے مدینہ منورہ اس سے خاص تعلق رہا ہے اور آگے چل کر یمبع کما یمبع البحر اس کا تعلق رہا ہے یہ سارے علاقے خیبر ہے ایک خجور کے علاقے تھے تو ان خجور تھے اس طریقے سے جو کی وہ لوگ کاشت کاری بھی کرتے تھے جو کی اور جو ان کی ہم عام طور پر کھایا بھی زیادہ تھا تو اس لیے فقہ نے یہ اس سے کہا کہ کھانے کی چیز جیسا کی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی نے کی حدیث میں یہ چیز واضح ہے کہ سعام من طعام سعام من طعام لہذا کسی بھی معحول میں کسی بھی معاشرے میں جو چیز عام طور پر بطور غیدہ کے استعمال ہو رہی ہے عام طور پر بطور غیدہ کے استعمال ہو رہی جیسے آج صرف ہمارے ہندوستان یا بنگالی میں نہیں پوری دنیا میں چاول استعمال ہو رہا ہے اس لیے علماء نے ہر علاقے میں جو چیز بطور غیدہ کے استعمال ہو رہی اس پر اس کو خیاس اسے دے یا اللہ کے نبی صلی اللہ دور میں جو چیز دی جاتی تھیں اسے دے ہی دیکھئے نبی صلی اللہ کے دور میں دی جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہندوستان میں خجور دیں تو کیا بطور غیدہ کے استعمال ہو پائے گی جی بطور غیدہ کے اس لیے ہر علاقے کے لوگوں کو بارے میں احتیاط یہی ہے کہ وہی ملزم بنایا جو ان کے ہاں بطور غیدہ کے استعمال ہوتی ہے جو اس دن ان کے لیے بطور غیدہ کے استعمال ہو جائے آج مثال کے طور پر ہمارے بعض جان پہچان وارے لوگوں نے اس میں میرا بھی ہلکا تعاون رہا ہے ان لوگوں نے کیا کام کیا اس اس علاقے میں اچھے قسم کا چاول لے لیتے ہیں ہے گی نہیں اچھے قسم کا چاول اور مزید کچھ الگ سے رقم ملا کر اس میں کچھ شکر یا سوئی وغیرہ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ بڑے ہی شوق سے لائن لگا لیتے ہیں لینے کیا وہ چاول ایسا نہیں ہر آدمی چاہیے عید کے دن اچھے دچا کانا کھائے اچھے دچا کپڑا پہنے تو اگر یہ چیز مویسر آ جائے تو لہذا چاہیے یہی کی تمام اختلافات سے بچنے کے لیے جو چیز جس علاقے میں بطور غزہ کے استعمال ہو رہی ہے اسی پر اسی کو دیا جائے ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ نے بڑی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی کے دور میں جو چیزیں دی جاتی تھیں صدقہ الفطر کے طور پر وہ کل پانچ چیزیں ہیں اور شیخ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی جو وہ پانچ چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں زیادہ استعمال کی جاتی تھی اور اگر صحابے کرام کی بات کریں تو صحابے کرام کے یہاں اس سے اور ہٹ کر کچھ اور چیزیں دی گئیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں دی گئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابے کرام بھی اس کی چیز ہو گزہ ہو جو استعمال میں ہوتی ہو تو ہر دور کے لحاظ سے جو استعمال ہوتا ہے جو گزہ کی چیز ہے آدمی عموماً استعمال کرتا ہے اس کا وہ نکال سکتا اس میں کوئی مزائکی کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں شیخ صدقت الفطر کو کب تک نکال سکتے ہیں یا کب نکال جائے دیکھیں روایات کی روشنی میں عید سے تین دن پہلے تک کی بات ملتی ہے عید سے تین دن پہلے عبداللہ ابن عمر رضیلوں کی روایت ہے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ایک عید کا دن تو ہے ہی نماز عید کو جانے سے پہلے جو وقفہ ہے اس میں صدق نکال سکتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضیل کے روایت میں بی یومین اور یومین کا زکاة رمضان فطرہ کا گلہ تھا اس کی رکھوالی کریں تو اس گلے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ سب جانتے ہیں اس تنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تین دن کا واقعہ ہے کہ شیطان آتا تھا چوری کرتا تھا ابو حرے رضی پکڑتے تھے اللہ نے بسم کے پاس آنا جانا ہوا پوچھتا تو اس میں جو تین دن کا ذکر ہے اس سے اسطلال کرتے فتح الواری میں ابن حجر رحمہ نے لکھا ہے علماء نے اس سے اسطلال کیا ہے کہ تین دن پہلے فطرہ نکال سکتے ہیں تو روایات کی روشنی میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ تین دن پہلے بھی نکالنے کا ثبوت ملتا ہے دو دن پہلے بھی نکالنے کا ثبوت ملتا ہے اور این عید کی دن بھی نکالنے کا ثبوت ملتا ہے یہ ثبوت ملتا ہے باقی اور فقہ کی بحث ہے اور کیا مستحب ہے کیا بہتر ہے انشاءاللہ میں شیخ کے ایک ہفتہ پہلے نکالنے چاہے دو سلسل میں دیکھ یہ یہاں پر دو بات ہیں مارے شیخ نے بڑے اختصار سے جان چھوانے کے لئے بات کہی حالانکہ ماشاءاللہ صاحب استعاط اور قدرت ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کو ہمدرہ اگر اس طریقے سے تقسیم نکالنے کا وقت وجوب ہے اور ایک نکالنے کا وقت جواز ہے اور ایک نکالنے کا وقت عدم جواز ہے یہ چار چیزیں ہیں واجب کب ہوتا ہے صدقے فطر صدقے فطر واجب کب ہوگا جب عید کا چاند ہے دیکھ یعنی فطر جب آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ آپ روضہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کا صدقے فطر بھی واجب ہو گئے یہ وقت وجوب یعنی عید کا چاند نکل گیا اب واجب جو انسان بھی اس وقت موجود بقید حیات ہے ایک شخص نے روضہ رکھا یا روضہ نہیں رکھا وہ ہمارے گھر کے اندر بقید حیات تھا عید کا چاند دیکھنے کے دس پندرہ آدھا گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر صدقے فطر اس کے گھر والوں طرف سے دینا اس طرف سے واجب ہے تو یہ وقت وجوب ہے اور اگر کسی شخص کا انتقال پورے رمضان روضہ رکھتا رہا موجود رہا ہمارے گھر میں اور اور چانت دیکھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو صدقے فطر واجب نہیں یہ وجوب کی بات میں کر رہا ہوں احتیاط اور استحباب یہ مسائل ہیں تو اس ساتھ بہت زیادہ ہے لیکن ایک وقت وجوب کی بات ہے اب یہ وقت وجوب ہے لیکن وقت استحباب کیا ہے دیکھئے مجھے فقہ کی یہ بات پسند آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ حدیث نبی نکالتے کب تھے مسلح عیدگاہ جانے سے پہلے نکالا کرتے تو اب یہ کہا جائے کہ ہاں بھائی یہ وقت تلے کر جب سے واجب ہوا ہے عیدگاہ جانے کا یہ جو وقت ہے یہ وقت استحباب ہے لیکن شیخ مسئلہ یہ ہے جو اس کی حکمت بتائی میرے عزیز یہ وقت استحباب ہے اور جو یہ حکمت بتائی جا رہی ہے عید کے دن نماز پڑھنے سے پہلے کھانے وغیرہ کہ پورا کھانا تیار رہی یہ اصل نہیں ہے اصل کیا ہے آپ ہلکی عید سے پہلے سارا کچھ ہو جائے بلکہ بہت سے لوگ بھگری بھی دبا کر لیتے ہے لیکن اصل کیا ہے عید منانے کا عید کی نماز پڑھنے کے بعد کا معاملہ ہے تو حدیث کی روشنی میں یہ وقت استحباب ہے میں جواد نہیں کہہ رہا ہوں استحباب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز یہ ہے یعنی گویا فجر کے بعد اس کا زیادہ بہتر استحباب کو وقت ہے لیکن شیخ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے نکال کر دے دے تاکہ اس کی ہاں انتظامات ہو جائیں میرے عزیز چار کس میں ہم نے بتائی ہیں پہلے پھر اس کے بعد کیا سوال ہوتا ہے آپ کو پیش کریں گے دوسرہ جو وقت جواز ہے ہمارے شیخ نے بڑے واضح طور بتایا کی وہ کیا ہے عید کے ایک دن دو دن تین دن پہلے یہ تو اتنے والد ہیں کہ اتنا پہلے دے سکتے اب اگر اسی پر قیاس کر کے بھائی کی آپ کوئی قولی عمل تو ہے نہیں کوئی قول تو آپ کا ہے نہیں نہیں آپ صلی اللہ اللہ تشدد ہے یعنی عید سے ایسا پہلے دو دن تین دن چار دن پہلے اگر نکال دے رہا ہے اور اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اس کا انظام کرنے تو یہ جواز کا ہے بلکہ لوگوں کی حاجت اور ضرورت کے پیش نظر اس جواز میں حسن بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی عمل کا چاہے وہ نماز کی شکل میں سکتا اس جگہ کے لحاظ سے حالت کے لحاظ سے اس کے حکم کے اندر یہ عجر میں کمی اور دیاتی ہوتی رہی جی بلکل شکر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جیسے آپ نے ذکر کیا جو مستحب عمل ہے وہ چاد نکلنے کے بعد ہے اب آدمی یہ سوچے کہ یہ مستحب عمل ہے اور ہر آدمی اسی کا احتمام کرنے لگ جائے کہ وہ چاد نکلنے کے بعد جائے کر دے تو ظاہر سی بات ہے آدمی کیسے انتظامات کرے گا تو آدمی کو یہ ضرورت محسوس ہو ہاں تو دے سکتا بتائے تین دن چار دن پہلے اگر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں دیکھیں ایک استعمائی شکل میں جمع ہونے کی بات ہے اور استعمائی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں کو ذمہ دار کو گھر در پہنچانا ہوتا زائیس بات ہے استعمائی شکل میں چاہیں گے کہ آپ کو اتنا دینا ہے کسی اور کو دینا چاہیتا ہے اپنے رشتی دار کو کسی اور غریب کو اور تم رشید کار کر کے چلے گئے جائز بھی ہے ان کا لینا یا ناجائز ہے لیکن یہ صدق فطر کی حکمت اس کے خطان خلاف ہے کہ ایک مہینہ پہلے یا پندرہ دن بیس دن پہلے دے دیا جائے البتہ جو وجہ جو چیز ناجائز وقت اہل علم نے رکھا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آئے کہ من اددہا قبل الصلاة فہی صدقت مقبول حکمت مقبول صدقہ جو پہلے دے دے وہ صدقہ کیا ہے مقبول صدقے میں ہوگا اور جو بعد میں دے دے وہ عام صدقہ ہوگا زکاة فطر نہیں ہوگا شیخ ایک اہم سوال یہ بھی ہے انفرادی طور پر نکلنا زیادہ مناسب اجتماعی طور پر میں جو سمجھ رہا ہوں یہ کی حالات کے اوپر ہے انفرادی اور اجتماعی کہیں پہ دیکھیں اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعی شکل میں نہیں قبول کریں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے انفرادی طور پر ان کو دینا بہتر ہے ان کی جیسے کوئی سفید پوچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو ایسے لوگ انفرادی طور پر کوئی جا کے دے دے ان کا بھی بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے اور جہاں پہنچانے میں آسانی ہو سب جگہ اچھا انتظام ہو استماعی شکل میں تو ہم اللہ کے نبی سلام دور میں دونوں شکل دیکھ رہے ہیں استماعی شکل میں بھی جمع ہو رہا ہے اور عبداللہ بن عمر اور بہت بڑے صحابہ انفرادی طور پر بھی دے رہے ہیں تو میں کسی ایک چیز کو تو افضل مفضل نہیں کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں حالات کی لحاظ سے جہاں یہ بہتر ہو کہ انفرادی طور پر دیا جائے تو انفرادی دور پر آدمی دے اور اجتماعی شکل میں جہاں بہتر ہو دے اور دونوں انتظام رکھنا چاہیے انفرادی بھی اجتماعی بہتر 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 اچھا کہا شیخ نے اب یہاں پر لوگوں کی مسئلحت دیکھی جائے گی اور اگر ایک چیز کو اور انسان مدد نظر رکھ لے ظاہر بات یہ کم لوگ اس کا احساس کریں گے کہ خود دینے والے کا احساس کہاں پر زیادہ اپنی طرف سے تحمد کو دور کرے لوگ اسے کہنے لگے دیکھو دیتا ہی نہیں یا جماع سے الگ ہوڑ کر اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو جہاں پر یہ صورتحال ہو جو ایسے شیخ نے کہا اگر علاقے کے لوگ اس مسئلحت اسی کو سمجھتے ہیں جماع دینے میں کیا ہے فائدہ لوگوں مسئلحت کیا ہے اسے اکٹھا کر لیا جائے ہے ہے نہیں لیکن اگر جہاں پر یہ مسئلحت ہو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آپ اجتماعی کر کے ان کا نام لکھ کر دیں گے شاید قبول کر نکلے تھے ممبئی میں نے دیکھا کہیں جماع تو گیا لیکن لاپرواہ لوگ ہوں جماع تو کر لیتے ہیں نہیں پہنچ آتے بات میں کسی کی رسید بنا دی کسی ملوی کو بلا کے تو ایسی جگہوں پہ نہیں دینا چاہیے تو استماعی شکل اندزام ہو بہت اچھی بات لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسا کوئی کر سکے تب ہی ایسی والے ہوتے ہیں جو عام طور پر پیشہ ور ہوتے ہیں وہ آ کر یہاں حاضری دیتے ہیں اس میں بدنظمی کہیں کہیں بہت ہو جاتی استماعی تقسیم میں اتنی بدنظمی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے جو لا پرواہ لوگ اس کی ذمہ داری لے لیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ایک ایک اپنی ذمہ داری اگر کہیں ہو کہ اجتماعی طور پر احتمام ہوتا ہے لیکن لوگ اپنی ذمہ داری اور امانت کو محسوس نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالی کی امانت آپ کے پاس ہے آپ اس کو بہتر طریقے چاہتے ہیں اس کو ادا کریں کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ادا کریں آپ اشیر کے چھوٹا سوال چوتی وقت ہمارے پاس کم ہے مسارف کی بات ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے سب سے زیادہ حقدار اور مستحب کون ہے کسے دیا جائے ترجیح کس کو دی جائے آپ نے یہ متعین فرما دیا ہے کہ مساکین فقیر اور مسکین مسکین کس کو کہتے ہیں تعریف میں اختلاف ہے لیکن مسکنہ کے لفظ کو دیکھ ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت ہی مجبور ہے تو فقیر اور مسکین جو علماء نے لکھا ہے جو لوگ اپنا کھان کھتے نہیں چلا پاتے ان کے لئے اگر عید کے لئے کچھ لانا بھی ہوگا تو قرد لے کر لے آئیں تو تو ایسے لوگوں کو دیا جائے اور کر دینا جیسے لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر قرد ہے بہت بڑا ہم ان کو دیتے ہیں تو شریعت نے دیکھئے ہمیں چاہیے کہ حد تل امکان وہ نصوص کی پابندی کرے ہمیں اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی ہے تو امتل للمساکیل لہذا ہمیں اس پابندی کرنی چاہیے اللہ ایک استراری صورتحال کہیں پیدا ہو جائے تو استرار کے تو بہت سے مسارف ہیں اللہ بہتر جانتا ہے شیخ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے ہر درجہ غریب ہے ہمارے رشتے دار میں کوئی غریب ہے تو مناسب یہ سب سے زیادہ حق دو حق بن رہا ہے ایک آپ کے پڑوس کا ایک اپنا مسلمان بھائی ہونے کا ایک رشتے دار ہونے کا اور دوسرے مسلمان ہونے کا اس کو ضروری ہے دینا چاہیے ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑی ہی واضح انداز میں ہمارے سامنے بڑی ہی امدہ بڑی ہی نفیس اور اہم اور سنجیدہ گفتگو رکھی امید کی یہ باتیں آپ بہت پسند داری ہوں گی ناظر مسلسل آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں شروع رمضان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور رمضان سے مطالق اہم مسائل پر مناسب انداز میں سنجیدہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے امید کی پروگرام آپ کو بہت پسند دارہ ہوگا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا دعاوں کی درخواست ہے اپنا خیال رکھیں اور رمضان کے اس مقدس ایام کو اللہ کی عبادت میں گزاری اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے ناظرین چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ